جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ کے ججز کے لیے تین ناموں کی منظوری دے دی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اکیل عباس اور لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد اقبال کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش مزید تفصیلات سردار طاہر محمود کی اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تین ججز کی خالی نشستوں پر تکروری کے معاملہ پر ناموں کی منظوری دے دی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اکیل عباسی اور لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد بلال کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کی گئی سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کی زیر صدارت ہوا اجلاس میں جوڈیشل کمیشن نے تینوں ججز کے ناموں کی منظوری دے دی جوڈیشل کمیشن نے حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمنی کمیٹی کو بھجوا دیا جہاں پارلیمنی کمیٹی کی منظوری کے بعد تینوں ججز کی سپریم کورٹ میں تائناتی کا اعلان کیا جائے گا یاد رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججز تکروری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ساتھ جون کو طلب کیا تھا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ میں تین ججز کی تقرری کے لیے نو ججز کے ناموں پر گوھر کرنے کا بتایا گیا تھا ججز کی تقرری کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چھے ججز کے نام زیرے گوھر لائے جائیں گے سندھ ہائی کورٹ کے تین ججز کے نام بھی سپریم کورٹ میں تائیناتی کے لیے زیرے گوھر آئیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کا نام بھی زیرے گوھر ناموں میں شامل تھا جبکہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اکیل عباسی کے نام پر بھی ملک کی عالی عدالت میں تائناتی کے لیے گوھر کیا جائے گا سپریم کورٹ میں تقروری کے لیے ججز میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد کے علاوہ سینئر چھے ججز جسٹس آلیا نیلم جسٹس شجائط علی خان جسٹس علی باکر جسٹس شاہد بلال اور جسٹس عابد عزیز شیخ کے نام بھی شامل تھے اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس شافظ صدیقی اور جسٹس نیمت اللہ کا نام سپریم کورٹ میں تقروری کے لیے نام زد ججزوں میں شامل تھا